بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں آپ کو ریسپی دے رہی ہے اس کی مجھے بہت رکرسی حالانکہ میں نے یہ سب سے پہلے اپنے چینل پر جو ریسپی دی تھی یہی پریم آلو کی اس کا نام ہے پریم آلو اور اس کی میں نے ریسپی سب سے پہل دی تھی لیکن بعد میں اتنے لوگوں نے مجھے کہا کہ ہمیں ملتی نہیں آپ پلیز وہ دوبارہ دیں تو میں نے ان کو اس کا بھیجت دوبارہ وہی ریکارڈنگ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں آپ لوگ دوبارہ دیں کیونکہ کچھ جو آپ کے نئی ویورز ہیں آپ کو پتا چلے اس ریسپی کا کہ یہ کتنی ٹیسٹی ریسپی ہے بہت زیادہ ریکویسٹ میں میں اس کو دوبارہ دے رہی ہوں اور ایک دو چیزیں میں نے اور کچھ شامل کر لی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس قسم کے بناتے بھی ہوں لیکن یہ میری ذاتی ریسپی ہے اور اس میں یہ ایسی کہانی ہے جو میں آپ کو ساتھ ساتھ سناؤں گے اور اس کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے میں 300 گرام آلو لی ہے اس کو گول ایسے سلائس میں کاٹ لیا ہے یہ گول کاٹ لیا ہے جیسے مرضی کاٹ لیا اور پاک کے ٹوٹنا ہی ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہی ہے اور 300 گرام پوٹیٹو ہے اور دو درمینے سائز کے مینٹو ماٹر لیا ہے اور اس کے لئے میں مسائلہ استعمال کیا ہے اس کے لئے میں نے 1.5 ٹی سپون نمک لیا ہے 1.5 ٹی سپون سرخ میرچ لیا ہے 1.4 ٹی سپون ہلدی لیا ہے 1.5 ٹی سپون میں نے رائے لیا ہے 1.4 ٹی سپون یہ دیگی میرچ ہے جو پپرکا ہے وہ 1.4 ٹی سپون میتھی دانا 1.5 ٹی سپون کرش میچ 1 ٹی سپون اجوائن 1.4 ٹی سپون کلونجی 1.5 ٹی سپون زیرا 1.5 ٹی سپون اس میں یہ ادرک کا پورڈر ہے وہ میں نے 1.4 ٹی سپون لیا ہے لیسن کا پورڈر 1.5 ٹی سپون کرش دھنیا 1.5 ٹی سپون اگر آپ کے پاس کنور کی ٹکی ہے تو وہ ڈالیں ورنہ یہ چکن پورڈر آپ ایک ٹکی ڈال سکتے ہیں میں نے تو 1 ٹی سپون یہ چکن کا پورڈر لیا ہے اور یہ میری ذاتی رسپی سی اس میں میں نے آپ کو بتاتی بھی یہ اتنی چیزیں میں نے کسی استعمال کریں اس کے بعد میں نے اپنی پسام سے ڈالیں جتنی آپ کو چھلتی ہے ادرک ہمیں موٹی چھلتی ہے میں نے اسے اسے موٹی ڈال لے اور آپ کو باریک چھلتے کٹ لیں یہ لیمن کے چھلکیں میں نے اس کو کرشنی کیا اس کو میں نے باریک کینچی سے کٹا ہے جو کچن کی کینچی ہوتی ہے اچھوڑی سے باریک باریک چھلکے کو کٹ لیں اور اس کے بعد میں نے 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ لیا ہے 1 ٹی سپون لیول پر انار دانا کا پوڑر لیا ہے اور ہرا دھنیا جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے ایک دو چھوٹکی ہینگ اور اگر آپ نے اپنے اوئل لینے اوئل لینے میں نے تو مرجن لیا ہے 3 ٹی بل سپون اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے کیسے تیار کرنا ہے سب سے پہلے اس میں میں نیکچے تمامٹر ڈال دوں گی میں نے ایک دفعہ دل چاہے تھا آلو بنا ہوں وہ میں نے بنائے تو مجھے جو چیزیں نظر آتی ہیں کچن میں علماری کھولی جو چیزیں نظر آتی کہ وہ ڈالتی گی تو وہ بڑے مزے کے آلو بان گئے سب نے کہا یہ بہت مزے کے آلو بان گئے اب میں نے سوچے اس کا نام کیا رکھوں میں نے کہا اس کا نام محبت آلو نہیں نہیں میں نے کہا وہ تو اچھا نہیں لگتا سائیتا ہی نہیں میں نے کہا اس کا نام پریم آلو رہتی ہے اور آپ کو یہ یقین کریں کہ یہ اتنے مشہور میرے آلو ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اسی لئے مجھے اپنے لوگا ریکویسٹ کیا کہ آپ جو نئے آپ کی بھی ان کو بھی یہ آپ دکھائیں یہ ہیں اب میں آلو پر کٹے ایسے کٹ کے ڈالیں یا ٹکڑے ڈالیں جیسے آپ کو مرضی ہے اور اس میں میں آہستہ 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 بعد میں اور چیزیں بھی شامل کرتی گی تو وہ اور زیادہ مزے کا ہوتا ہے یہ سالہ اور اب یہ سب مسالے میں اس میں کٹھے ڈال دیں گے یہ جھٹ پٹ میں تیار آنے بھی نہیں ہے سب چیزیں گھر میں ہوتی ہیں کٹھے ڈال میں زیادہ تارنا اور اس کے بعد یہ بھی نار دانا بھی آلو ہے سب چیز ہیں ہینگ لیمن کا چھلکہ ہری میں چھو یہ ہے اور ہمارے کے مارے کے مارے مزے کے ڈالیں اور یہ ہے اگر آپ نے آہل ڈال ہے کوئی مسلا نہیں ہے آپ یہ میں اس کو ہلکی آنے پکھنے کے داختے ہیں جس جب یہ تیار ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھتے ہیں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تماماٹروں نے اپنا پانی شوڑ دیا اسی پانی میں ڈال جاتے ہیں اگر آپ اسی جگہ رہتے ہیں جب آلو کا ڈالہ مشکل ہے تو آپ پانی ڈال سکتے ہیں اور اپنی پسان سے جتنے مسائلہ آپ نے تیز کرنا ہے کلنے جو کچھ کرنا ہے اس لیے کہ اسی کے ساتھ ان کا ذائقہ بنتا ہے نا ہی نالوں کا اور اب میں جب یہ تیار ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں جب گل جاتے ہیں ابھی تو آدھی اگلے ہیں یہ لیجے تیار بھی ہو گئے ہیں یہ جھٹ پٹ میں تیار ہونے والی یہ سبزی ہے صرف گھر میں جو اگر آپ اس چیزیں پڑھیں ہیں تو ہماری اس اٹھا کے اپنے اندازے سے ڈالتے جائیں میں تو پیسے پہلے ایسی ڈالتے سے ڈھا کے یہ ہر دب میں ہوتا ہے لیکن اب جب مجھے ریسپی دینی پڑی تو پھر اس لیے مجھے اس وقت یہ ساری چیزیں ایسے کرنی پڑی اور اب میں یہ حافیس میں سے ڈال دیتی ہوں اور اب میں اس کو ابھی ڈش آؤٹ کر کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ مکس کر کے لیجے پریم آلو تیار ہے آپ یقین کریں کہ جب آپ بنائیں گی نا آپ سب بے اختیار رکھیں گے ہم نے اتنے مزے کے آلو پہلے ہی دور پھک کھائے بہت طرح کیا آپ کے بنائیں گے یقین کریں یہ ہٹ کے ذائق ہے اور میرے ایک ملے والے وہ جب بھی آتے تھے میں ان کے لیے بناتی تھی ان کو بہت پسانتے تھے جب وہ گھر جائے کہ بتاتے تھے ہم نے پریم آلو کھائے تو وہ ان کے گھر میں بزرگوں سے وہ کہتے تھے لوگ خالی آلو کا کیا ذائقہ وہ انہوں نے پوچھنا کیا ہے پیاز ہے انہوں نے کہا نہیں پیاز بھی نہیں ہے لیکن بہت ہی مزے کے ہیں وہ جب میں نے یہ ریسپی دی ہے اپنے چینل پر تو انہوں نے گھر میں بنائی تو ان بزرگوں نے مجھے فون کا کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے مزدار سادے آلو نے کھائے میں نہیں کھاتا تھا سادے آلو لیکن جب یہ میں نے کھائے اب ہر ہفتے ہماری گھر بنتے ہیں بعض لوگوں نے مجھے یہ کا مرضی ہے کہ یہ جب بنتے ہیں ہڑیا چٹ ہو جاتی ہے یہ بالکل اتنے مزے کے آپ بلیف کریں جب آپ بنائیں گے تو یقین کریں کہ یہ واقعی بہت مزے کے ہیں اور جو چیز آپ نے زیادہ کم ڈالی ہے آپ کے اپنی مرضی ہے جھٹ پٹ میں تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے اور اس کی دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے شکل اس کی دیکھیں کتنی پیاری ہے تو پلیز اس کو ٹرائی کریں اور جب آپ ٹرائی کریں گے تو یقین آپ کو یہ اس کا اچھا رسپونس ملے گا جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزے دار کھانا کھانے کو تو آئیے نا رضا کے کچن میں پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمرس دینا نہ بھولیں اللہ حافظ